ترنمول کانگریس کی سانسد مہوا موترہ کے اوپر انیتک آچرڑ کے آروپوں کے بعد ان کو ان کی صدستہ سے نسکہ ست کر دیا گیا ہے اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ انڈیا گٹھ بندن کے جتنے بھی سانسد ہیں وہ سب ایک ساتھ آئے اور ایک سر میں بولے پانچ راجیوں میں چناپ کے نتیجوں کے بعد ایک بکھراو سا دکھ رہا تھا لیکن اب اس معاملے کے بعد یہ ایک تا پھر سے ایک سوتر میں بنتی ہوئی دکھ رہی ہے میرے ساتھ سماجوادی پارٹی کے پربکتہ منوچ کاکھا ہیں سر یہ بتائیے گا کہ کیا اثر ہوگا اس چناپ کے پہلے جو گٹھ بندن بننے جا رہا ہے اس کے اوپر یہ جو اپسوڈ ہوا مہوا موترہ والا اس کے بعد دیکھئے اثر تو کل ماننی راشتی ادھیک جی نے کہا ہی ہے اپنے سمبادوں میں کہ جس آدھار پہ مہوا مہترہ جی کا نشکہ سن ہوا اگر انہی بندوں کو اگر بھارتی جنتہ پارٹی سمتہ کے بھاو سے چونکہ سمبیدان کے انوچھے چودہ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ کانون کے سمت تو سبھی کے ساتھ سمتہ کا بھاو ہونا چاہیے تو اگر انہی آدھاروں پہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسدوں کی ہو جائے تو ایک ہی دو بچیں گے سب کا آچرن کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسدوں کا بیدھائکوں کا آچرن کیا ہے جو انوراک تھاکور کا آچرن ہے گولی مارو والا جو بیدھوری کا آچرن ہے کیا آچرن ہے کٹ ہوئے بھن ہوئے اس طرح کے سبدوں کا جو لوگ کر رہے ہیں تو اب دربھاگ سے بھارتی جنتہ پارٹی ان سب چیزوں کا تو اب وہی ہے کہ جو نہیں ہوا حادثہ وہ باجار میں آ جائے گا کل کے اخوار میں آ جائے گا تو اس طرح کے لوگوں سے کیا ہی امید کر سکتے ہیں اور راشتری عدیق جی نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے چونکہ وہ بہجنوں کے نائک ہیں اور اس سمائے منڈل کمیشن کی ریپورٹ وہ تو مانگ کر رہے ہیں راشتری عدیق جی تو کہہ رہے ہیں کہ منڈل کمیشن کی 22 سنستتیاں کب لاغو ہوں گی پچھڑوں دلیتوں آدیواشی سماج کے لوگوں کی حکوں کی بات کب ہوگی سیکچنک اور سرکاری سنستانوں میں ان کی بھاگیداری کب سو نشچت ہوگی اور جو گھٹ بندن کا سوال ہے نشچت روپ سے جو لوگ جو دل جہاں مجبوط ہے انہوں نے بہت ساپ کا ہمارے پارٹی کے راشتری عدیق جو دل جہاں پر مجبوط ہے اس کی وہاں بھاگیداری اچھی ہونی چاہیے اور دوسرے دلوں کو وہاں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہیے سب ملکے ہی لڑیں گے تبھی بھارتی جنتا پارٹی سے جیتا جا سکتا ہے اور سماجوادی پارٹی اتر پردیش میں ہرانے کی طاقت میں ہے اور اکیلے ہمارے نیتا نے ان کے تمام سنسادنوں اور تمام طرح کے ان کے جو سڑینتر ہیں اس کا جباب دیا ہے 37 فیسدی ووٹ پہ سماجوادی پارٹی کھڑی ہے اور ہم لوگ کام کر رہے ہیں آج جہاں ہم لوگ کھڑیں آج دیکھیں ہمارا ایک بیدھائک عطل پردھان جی اس طرح کے لوٹ کے خلاف جو ہسپتالوں میں گریبوں کی لوٹ ہوتی ہے آپ سب سمجھتے ہیں گریبوں کی لوٹ ہوتی ہے اور کس طرح کے اس مسین کا کل ریپورٹ چلا دیا کئی چینل والوں نے جو مسین ایک ایک کنٹرل کے بیکتی کا 22 کلو وزن بتا رہے ہیں لگاتار جس کا سواست کر رہا ہے تو ہماری پارٹی ہمیشہ سے بنیادی سوالوں کو لے کر کے جیون میں لوگوں کی خوشیاں کیسے آئے لوگ سکھا دکھا میں آگے کیسے بڑھیں اور ہمارا تو سنکلپی اور بیمرش رہا ہے کہ روٹی کپڑی سستہ ہو دواء پڑھائی مفتی ہو روٹی کپڑی سستہ ہو دواء پڑھائی مفتی ہو تو اسی کے لے کر کے ہم لوگ ہیں اور یہ صحیح ہے کہ سماجوادی پارٹی کے راشتی ادیق جی کا جو سجاؤ ہے اگر اس کو لے کے بیپک شیکہ ہو اور اس کو اگر کنسیڈر کرے تو نشچت روپ سے بھارتی جنتہ پارٹی کو بڑے انتر سے ہرائے جا سکتا ہے یہ جو پانچ راجیوں کا بیدان سوا چناؤ رہا اس میں راحل گاندی نے اور جو باقی کے بیپکشی دلیں انہوں نے کہا کہ جاتی جنگڑنا جو ہے مددہ بنے گا لیکن وہ مددہ نہیں بن پایا اب بی جے پی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ سماج کو جاتیوں میں باٹنا چاہتے ہیں جبکہ جو مددہ ہے وہ بکاس کا ہے بی جے پی کون سا بکاس کرنا چاہ رہے بی جے پی کسی مانک پہ بات کرے جب دیش میں بے روجگاری چرم پہ ابھی کل پرسوں یہ کہا کہ پانچ ہزار لوگوں نے آتما ہتیا کر رہا ابھی کل پرسوں کی ریپورٹ ہے کہ اتر پردیش میں بیگت ایک سالوں میں 3549 لوگوں کی ہتیا کر دی گئی اتر پردیش میں تو کہاں بھی کاس ہو رہا ہے جب جی ڈی پی کے در لگاتار گر رہے ہیں یہ کتنی گمبھیر بات ہے کہ بیگت کئی سالوں میں دو تین سالوں میں اس دیش سے آئی ٹی اور آئی آئی ایم دلیت پچھڑے اور آدھیواسی سماج کے تیرہ ہزار چھاتروں نے چھوڑ دیا پورے دیش میں سوچیں تو 3500 اچھ سے چڑک سنستانوں سے لوگوں نے ہٹ گئے یا بہار آ گئے چناب کے اوپر بوٹنگ کے اوپر کوئی اثر نہیں دیکھا جا رہا ہے نشچی تروپ سے اثر ہے لیکن جو بڑے دل ہیں اگر وہ سمجھو اپوزیشن میں جو بڑا دل ہے اس کی جمہداری ہے چھوٹے دلوں کی جو ان کے سنکھہ کے حساب سے جو بھاگیداری راجنیتک ہونی چاہیے وہ اگر سنشت کرے گی تو بہت اثر ہے سب کا ووٹ اگر گھن لیجئے اور سب کے سبھی دلوں کو جتنے بیپکس میں دل پارٹیسپیٹ کیا اور بھارتی جنتہ پارٹی کا تو ان سے زیادہ ووٹ ملا ہے تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابھی بھی سماج وادی بیچاردھارا مانوتا وادی اور بھوجن وادی بیچاردھارا بابا شہاب کو بھیم رام امبیٹ کر کو پوچھے گاندی کو ماننے والے لوگ اس دیش میں جادہ ہیں آپ کے جو پرانے الائنس تھے انپرکاس راجبھر ان کی جو لالوطی ہے وہ تاریخ پر تاریخ میں اٹھکی پڑی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو انڈیا گٹ بندن ہے یہ ایک امید جتا جا رہی تھی کہ جو پانچ راجیوں میں چناب ہوئے اس کے نتیجوں کے بعد مائیابتی اس اور آنے کا جو موڈ ہے وہ بنائیں گی کتنا جروری آپ مانتے ہیں ان کا اس سنگٹن میں جڑنا اور اس کے ایمپیکٹ نہیں دیکھئے ہمارے راجتی ادیک جی نے کچھ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ان کے ہر سوالوں کا جباب ہم لوگ کوششن آتا تھا فیلنگ دا بلانکس تو وہ فیلنگ دا بلانکس ہے اور راجنیت میں کچھ لوگ منورنجن کے لیے آتے ہیں اور اپنی دکان چلاتے ہیں ایسے لوگوں پہ کوئی ٹپڑی نہیں کرنا ہے لیکن نشی طروب سے بہنجی ایک سیریس نیتا ہے ہم لوگوں نے ہمارے نیتا نے ہمیشہ شمبان کرا ہے اور ہم لوگ کسی کے پرتی مریادیت بہانسہ کا آچرنگ کیا بیوہار کے پکشدر نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ اپنے صدحانتوں اور بیچاروں کے آدار پر اور بکاس آتما کا اور مانوتا وادی بیچار کے آدار پر راجنیت ہو اگر بکاس اور بکاس کے پیمانے پر اور سمبیدھانک ملیوں کے پیمانے پر راجنیت ہوگی تو نشی طروب سے اس کے نائک آج کے ڈیٹ میں مانی اکھلیش یاد ہو جائے مائے باتھی آنا تو چاہتی ہیں انڈیا گھٹ بندن میں لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ چنسکر کہیں نہ کہیں یہ کوئی روڑا ہے نہیں اب ان سب بیسےوں پر میں نہیں بول سکتا نہ ہی میں بہن جی کا ادھیکرت بیکتی ہوں نہ ہی چنسکر کا ہوں لیکن یہ ہم مانتے ہیں کہ ہماری بیچار دھارہ میں آج آج اگر دیکھی ابھی بابا شہاب کا پرینیروان دیوست بیتا ہے سب سے زیادہ سماجوادیوں نے منایا ہے اور جو ہمارے راشتری ادھیک جی کہتے ہیں کہ جو بابا شہاب کی بیچار دھارہ ہے اور جو ڈکٹر لوہیا کی بیچار دھارہ ہے وہ دونوں لوگ مل کے کام کرنے چاہتے تھے لیکن دربھاگی واس بابا شہاب کا پرینیروان ہو گیا چھپن میں اور وہ نہیں ہو پایا اسی کو آگے بڑھا رہے ہیں راشتری ادھیک چکلیشیا آپ کو لگتا ہے کہ جو دوہیار چوبیس لوگ سوا کے نتیجے ہیں وہ ان پانچ راجیوں کے جس طریقے سے نتیجے آئے ہیں ان سے کچھ الہیدہ ہوں گے نشچت روب سے الہیدہ ہوں گے ہمیں نہیں لگ رہا پورے جب دیش میں آراجکتہ کا محول ہو جب سب سے زیادہ لوگ ان درمیان جب موڈی سرکار ہے سب سے زیادہ لوگوں نے اگر آپ آکڑے دیکھیں گے تو دیش چھوڑے سب سے زیادہ بیروجکاری ہے مہنگائی چرم پر ہے کر کے کھیچی گئی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے جو راج ہیں اس میں موربی کا ادھارن ہے تو نشچت روب سے عام جنمانس جنتہ ماتائیں بہنیں نوجوانوں کو کوئی سیکچڑک سنسطان نہیں ہے دلیتوں پچھڑوں اور بہوجن برک کے پرتی لگاتار گھڑا اور مسلمانوں کے پرتی لگاتار گھڑا کری جا رہی تو اگر یہ سب لوگ ایک ہوں گے اور ایک بیمرس اور بیچار کی اوپر اگر راج نیت ہوگی تو نشچت روب سے بھارتی جنتہ پارٹی کو بری طرح بیجے پی کے پاس میجک بینڈ ہے جو اس طرح کے گمبیر جو مددے ہیں ان کو ایک دم سے نکار دیتی ہے چناؤ میں دیکھئے نفرت کا ان کا کھیل ہے اور سارے طرح کہ آپ کے سنسطان تو نہیں بہت سارے سنسطان ان کے سیاہ اندھارے کو اندھیرے کو بھی اور اجالہ بتاتے ہیں آپ جیسے سنسطان تو سوال کھڑے کرتے ہیں ان کے پاس ایڈی ہے تمام سنسادن ہے اور ان کے پاس کسی کو ڈھرانے کی کسی کو جیل بھیجنے کی کسی صحیح چیز کو بلڈوچ کرنے کی طاقت ہے لیکن یہ دیش کی تاثیر ایسی ہے کہ اس نے کسی کا جرم بہت دنوں تک نہیں سہا ہے تریتا دعا پر کلیوک سے ہمیشہ سچ کہنے اور سچ بولنے اور سچ بیوہار کرنے والوں چنا ہوگا اس کے نتیجے بلکل الگ ہوں گے اور ایڈی سے اور جو الگ الگ ایجنسیاں ان سے ڈڑایا دھمکایا تو جا سکتا ہے لیکن ستھے کو لمبے سمیں تک چھپایا نہیں جا سکتا کیمرہ سیوگی سانو کے ساتھ میں نریندر بھارت سماچار میرٹ